اب میں گزارش کروں گا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے تو ان کا جو ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اہم ٹاپک ہے جڑا ہوا ہے کہ مسلمز لاف فور انڈیا اور دیا کانٹریبیوشن تو افری انڈیا یہ ان کا عنوان ہے چلا آپ فیض سید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبین والمرسلین رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل لغدتا من لسانی وقاولی اما بعد تمام تعریفیں ہوں اس اللہ حضو جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس سے پاننے والا ہے اور درد السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرحال میں سمجھتا ہوں آج صبح سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں صبح نو مجھے سے اور شاید کچھ لوگ اس سے بھی پہلے آ چکے تھے تو میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا چونکہ اور دو مخریر باقی آپ کے سامنے جو انشاءاللہ عزیز اپنے بہتن خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے چند باتیں بس میں آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ ہندوستان سے محبت کے تعلق سے کچھ باتیں مجھ رکھنے کے لئے کہا گیا ہے ویسے یہ عنوان کسی کے جواب میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بہت ساری بار ہوتا ہے کہ لوگوں کی ذہن میں سوال ہوتے ہیں کیا اسلام میں ملک سے محبت کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے یا مسلمان جو ہے رہتے تو اس ملک میں ہیں اور گاتے کسی اور ملک کی ہے ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے پھر میڈیا کے اندر بھی کچھ فلم وغیرہ نے ایسا ایک تصور دیا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو تو اس کو ایک ملک کا نام لینا پڑتا ہے اس کے تعلق سے اس کی خسم کھانا پڑتا ہے اس کی تعریف کرنا پڑتا ہے تو معاسس میں لوگوں میں ایسا ایک تصور جا گیا کہ ارے ہاں شاید مسلمان نہیں کرتے اپنے ملک سے محبت تو سب سے پہلے میں یہاں رکھتا ہوں کہ مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اس بنیاد پر کہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان ہم جب لاتے ہیں تو یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ملک میں ہمیں پسند گیا کہ ہمیں پیدا کرے تقدیر پر چونکہ ہمارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا تو تقدیر پر ایمان کا یہ ایک حصہ ہوا کہ جب اس ملک میں پیدا ہوئے تو ظاہر سی باتیں ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کرنا پسند کیا ہمارے لیے ہم یہاں پیدا ہوئے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں یاد رکھی اور ایک مثال دوں گا اتنی تفصیلات یا قرآن و سنت کی دلیل کے مقابلے میں کہ ایک کیڑا بھی جس بل میں پیدا ہوتا ہے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے اس کو سکانا نہیں پڑتا ہے کہ اس بل سے محبت کرے ایک کیڑا چھوٹا سا جانور چوہا بلی بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس ملک جس وطن میں رہتا اس کو آٹومیٹیکلی اس سے محبت ہوتی ہے یہ بالکل فطری چیز ہے اور آپشنز بھی تھے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ملک سے محبت مسلمانوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے آپشنز بھی تھے ہم سب جانتے ہیں کہ انیس سو سیتالیس میں کھل آپشن تھا کہ جس کو اس ملک میں نہ رہے یہ پارٹیشن کے وقت اس ملک سے چلا جائے الحمدللہ جو مسلمان یہاں بچے جو تب نہیں گئے تو اب سوال ہی نہیں ہوتا ہے جو تب نہیں گئے اب سوال کہاں سے اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں پسند کیا ہمیں چوز کیا کہ ہم اس ملک میں پیدا ہو یہ سب سے بڑی دلیل یاد رکھی دوسری چیز جس ملک سے انسان محبت کرتا ہے وہیں اپنی عبادت گاہیں بناتا ہے جس جگہ سے محبت نہیں کرتا ٹیمپراری رہتا ہے وہ اپنی عبادت گاہیں نہیں بناتا ہے کبھی کوئی انسان اگر ٹیمپراری کسی جگہ رکھتا ہے تو کیا اس تھوڑی دیر رکنے کے لیے وہ اپنی عبادت گامہ تیار کریں گا مسلمان الحمدللہ اس ملک میں ہیں ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیاسی اتبار سے پولٹیکل اسلام بعد میں آیا لیکن ہم جانتے ہیں اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں آ چکا تھا صحابہ کی خبریں جو یہاں موجود ہیں یہ اس کی دلیل ہے تو بہرحال مسلمان تو تب سے ہی اخیران اس ملک کے اندر ہیں تو مساجد تیار کی گئی ہم اس میں عبادت کرتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک سے انسان محبت نہ کرے وہ عبادت گاہیں خائم کرے اور اپنی نماز پڑھے اور یہ بھی سوچے یہ خبول بھی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے دلیل ہے مسلمانوں کے خبرستان اور ان کے نیک لوگ چاہے صحابہ کی جو خبریں تاریخی حوالے کی صحابہ کی خبریں ہندوستان کے اندر تاوہ ان کی ہے تاوہ ان کی اور اس کے بعد بہت ساری تو ظاہر سی بات ہے انسان ایسے ملک میں مطفور نہیں کرتا اپنے آپ اس کی اگر دلیل چاہیے تو برٹیش اس دور کے اندر جو برٹیش یہاں بڑے بڑے لوگ رہے ان کی خبریں آپ کو نہیں ملیں گے انڈیا کے اندر جب وہ انتخال کر گئے تو اپنے ملک لے کے جایا گیا ان کو اٹھا کر تو مسلمان اس ملک میں مطفور نہیں دفنوں ہوتا ہے یہ اس کی دلیل ہے اور اشد محبت کرتا ہے محبت کس کو کہتے ہیں عام زبان میں کہتے ہیں تو وفاداری ہو دفاع کے لیے انسان کھڑا ہو ضرورت پڑھنے پر یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھی تاریخ میں ملیں گی اگر ہم برٹیش کا دور دیکھیں یا کولونیزم کو دیکھیں چاہے فرنچ ہو یا ڈچ ہو یا برٹیش جس نے ایک بہت بڑے حصیب حکومت کی ہندوستان کے یا پھر گریٹر انڈیا اس کو کہیں گے بررسہ غیر جو تھا تو میرے حال اگر ہم اس کی ہم تاریخ پڑے تو بیڈیش جب یہاں آئے تو یہاں کے ریسورسز انہوں نے لیے اور اپنے ملک لے گئے چونکہ ان کو اس ملک سے محبت نہیں تھی یہاں کے ریسورسز کا اچھا مال یہاں سے لے جائے جاتا وہاں پروڈکٹ بنتا اس کا اور پھر وہ یہاں بھی بکتا اور دنیا کے اور دوسرے علاقوں بکتا تھا تو وہ جاں یہاں رہے لیکن یہاں کی ساری اکنومی سارا چیزہ مال دولت پیسہ اور میں سمجھتا ہوں جاتے جاتے اور سب کچھ لے گئے یہ بالکل تاریخی بات ہے ہسٹوریک کے لئے کو میں خیصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں مسلمان کی اس ملک سے محبت دیکھئے وہ چاہے دنیا کی کسی علاقے سے یہاں آیا ہو آپ کو ہسٹوریکل ریکارڈ بتائی کہ مسلمان جس علاقے سے آئے ہو یہاں سے انہوں نے وہ چیز اپنے ملک لے گئے اور وہاں اس کو ڈیولپ کیا اور اس ملک کو برباد کیا جب یہاں آئیں پورے ارادے اور عظم کے ساتھ آئے اسی ملک میں رہیں اسی ملک کو ڈیولپ کیا اور تمام چیزیں جو اتنی الحمدللہ اندوستان کے اندر چاہے قلوں کے شکلوں میں ہوں یا لال قلعہ جس پتی رنگا رہ رائے جاتا ہے چاہے وہ پندر اغسٹ کا معاملہ ہو چھبیس جنوری کا معاملہ انڈیپنڈنس ڈے ہو تو یہ اس کی ایک دلیل آئے تھا کہ یہ قلعوں کا موجود ہونا اسی طرح تاج محل جس کے تعلق سے کھایزا دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے اس کا یہاں موجود میں ہونا یہ تمام چیزیں اس کی دلیل آئے تھا کہ مسلمانوں کو اس ملک سے بڑی محبت ہے اور انڈیا گیٹ کے تعلق سے آپ نیٹ پہ تھوڑا دیکھ لیں انڈیا گیٹ کے تعلق سے یہ تیہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو لوگ شہید ہوئے ملک کے لیے یا جنہوں نے خربانیاں دی ان کے نام لکھے جائے تو 82,000 نام تیہ ہوا کہ اس پہ لکھے جائیں گے لیکن پورے نہیں لکھے جائے سٹون 14,000 سمتنگ نام اس پہ لکھے گئے باقی چھوڑ دیئے گئے تو ایک ویب سائٹ کے اوپر باقی نام دالے گئے کہ اس پہ چڑھا دیئے گئے کہ لوگ دیکھوئے کون کون تھے جن کے دالے جانے والے تھے اس میں میں نے جب سرچ کیا تو خالی عبداللہ دایا تو 4000 عبداللہ تھے اس کے اندر اور بھی دوسرے نام ہوں گے لیکن صرف عبداللہ نامی 4000 لوگ تھے اس کے اندر تو ظاہر جی بات ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں آتا رکھا 4000 عربی نام ہوں گے کتنے لیکن میں صرف عبداللہ ایک جنرل نیم ہے 4000 آگیا اس کے اتنے لوگ عبداللہ تھے جو شہید ہوئے تو بہرحال اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے اس وطن عزیز کے لیے مسلمانوں نے جب ضرورت پڑی قون دیا ہر قسم کی قربانی دی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھیا دی وہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اٹھائی تھی اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک اب غلام ہو چکا ہے اس کو آزاد کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے اور فتوہ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہم پر واجب اور فرض ہے اور انہوں نے جو فتوہ دیا تھا یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے جہادہ واجب ہے کہ ہم ان سے لڑے ان کے ظلم کے خلاف جو ہیں آواز اٹھائی آدھر کی ٹھیک ہے تو بہرحال یہ بھی اس کی بہرحال ایک بہتن بہرحال دلیل ہے بہت ساری باتیں ہیں آدھر کی لیکن نوجوانوں سے اپنی بات کو بہرحال ختم کرنے سے پہلے یہ ایک اپیل کروں گا میں آدھر کی کہ سب سے پہلے تو اپنی تاریخ کو ہم جانے اپنی ہسٹری کو ہم پہچانے آدھر کی اور کبھی کبھر ایسا ہوتا ایسا رام پنیانی جی نے جو ایک بات کہی تھی وہ کبھی ہم سے سوال کرے کہ آپ ملک سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایک 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 چولی آئیز برک کا ایک ٹپ ہے سمندر میں ہوتا ہے نا جو ہے برف ہوتی ہے تو اس کا ایک نوک ہوتی ہے کہ اندر پہاڑ جیسا ہوتا ہے یہ ٹپ ہے ہم کو کہنے کے پورے آئیز برک کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے کسی بھی عام انسان سے اچانا پکاڑ کے بوچھیں اپنے والد سے محمد کرتے والدہ سے کرتے پذل ہو جائیں گا اچانا کیوں پوچھا جا رہا ہے مسئل سوال کوشش نہیں کیا جا رہا ہے اس کے پیچے کچھ نہیں کچھ ریزن ہے تو یاد رکھی یہ سوالی غلط ہے یہ کسی سے پوچھنا جو ایک ملک میں رہتا ہے سب کچھ یہاں کے لئے کرتا ہے دوسرا مسلمان نے آج کیا اس ملک کو دیا الحمدللہ مسلمان غریب ہو امید ہو مختلف دنیا کے مالک میں جاتے ہیں کماتے ہیں اور لاکر جو ہے ظاہر سی بات فورن کرنسی انڈیا میں لاتے ہیں انڈین گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس ملک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے سائنس ٹیکنالوجی کے اندر مسلمان کا اپنا کانٹریبوشن ہے میں سمجھتا ہوں بہت تفصیلات میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے اے پی جی ابدالکلام اس کی ایک مثال ہے اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ایسی یاد رکھی ہے جو تاریخ کے اندر آپ کو ملیں گی مسلمانوں کا کانٹریبوشن چاہے وہ آزادی کے اندر ٹیپو سلطان سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد بہت ساری اور بھی چیزیں یاد رکھی ہے تو مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بہت سارا کانٹریبوشن کیا ہے نوجوانوں کو نئی نسل کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو لوگ تھوڑی سی لالچ دے کر یا بہکا کر یا اسلام کا دین کا مس انٹرپریٹ دکھانا چاہتے ہیں کم چھوٹا راستہ اپنا کے سیدھا جندت میں جانے کا تھوڑا سی غور اور فکر کی ضرورت ہے اور مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے کہ نوجوانوں سے اس دین پر یا لوگوں سے اس دین پر چل کر زندگی گزارنا مشکل ہے لیکن اس دین کے نام پر مرنے کے لئے جب ہی کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب اس دین پر جو زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام پیش کرتا ہے اس پر تعمل نہیں ہوتا ہے لیکن کوئی کا اس کے لئے اگر مر جاؤ تو یہ تو اس کے لئے ہم ریڈی ہیں یہ بہت تاجب اور امیزنگ بات ہے جوانوں کو رابطہ خائم کرنے کی ضرورت ہے صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے جہاد اور فساد کا ڈیفرنسیشن آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ اللہ رحم کرے کہیں ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں اور دوسرا نہ اس کے بدلے کر دیں یہ بڑی ہم چیزیں تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے ضروری سمجھی اہم سمجھی کہ بہرحال آپ کے سامنے رکھوں اللہ رب اللہ سے دعای کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہم تمام کو اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا ہمارے لئے سمجھان کریں ہم تمام کو دین اسلام کی دعوت اپنے برادران وطن تک جو صحیح میسج پہ پہنچانے کی توفیق دیں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور امام پہ زندہ رکھیں خاتم ایمان پر ہو وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر رب العزت معصفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین